رمضان اسلامی کلینڈر کا نوہ مہینہ ہوتا ہے جسے سب سے پوتر مانا جاتا ہے اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے جس طرح سے نماز پڑھنا مسلموں کے لئے فرض مانا گیا ہے ٹھیک اسی طرح روزہ رکھنا بھی فرض ہے رمضان کا پاک مہینہ 12 اپریل سے شروع ہو رہا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ روزے رکھنے کے نیم کیا ہے اسلام گھر میں سات سال کی عمر کے بعد سے روزے رکھے جا سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ روزے رکھنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس مہینے میں کی گئی عبادت کا فل ستر گناہ ادھک پرابت ہوتا ہے رمضان نے روزے رکھنے کا مطلب صرف کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہنا نہیں بلکہ روزے رکھنے کے بعد ویقتی کو غلط کاموں سے بھی بچنا چاہیے رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کا اپنا الگ مہت وہ ہے جس کے پیچھے مانتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پیغمبر حضرت محمد صاحب کو اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف دی تھی اس ویڈیو میں فلال اتنا ہی ایسی ہی تمام چانکاریوں کے لیے بول سکائے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں